چنڈگرڈ پولیس کا جو کارنامہ ہے ایک سامنے آیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا چنڈگرڈ پولیس اپنے سٹکلی ڈیسیجن کے لیے جانی جاتی تھی اور اب میں آپ کو بتاؤں ایک پولیس نے ایسا کام کر دیا ہے جس کو دیکھ کر جس کو سن کر آپ بھی ہسیں گے آپ بھی بولیں گے کیا پولیس کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے یا پولیس ایسا بھی کر سکتی ہے پولیس کرتی نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے ہوا کیا ایک چوری کے جو اروپی کو پولیس نے پکڑا ایک موبائل چوری کی سکایت ان کے پاس آئی تھی کیمرے کھنگا لے گئے اروپی کو پکڑا گیا اس کے بعد کیا ہے پولیس نے فوٹو بھی کچھوائی خبر جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ خبر دیکھئے جس چور کو پکڑ کر فوٹو کچھوائی وہ کچھ منٹ بعد ہو گیا فرار صبح ہی پکڑا تھا اروپی کو لے جانا تھا کوٹ میں کوٹ میں لے کے جانا تھا لیکن جب وہاں پہ چور کو دیکھے گیا تو چور تو پولیس کو گچھا دیکھ چکا تھا وہاں سے بھاگ چکا تھا چلا گیا تھا اب دوستو سمجھ یہ جو کونسٹیبل ہے وہ منسی روم میں جاتے ہیں اور جو ڈاکومنٹس جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو اروپی ہے اروپی کو باہر بٹھا دیا گیا اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے دو دن پہلے ہی وجہ سویرا نے جو ہے خبر دکھائی تمام چینلوں نے بھی خبر دکھائی تمام اگھباروں نے بھی خبر دکھائی کہ جو ہے ہریانہ کے جو گرہ منتری ہے انیل ویج انہوں نے شٹک فیصلہ لیا کہ جن کی تونج جو ہے باہر نکلی ہوئی ہے وہ ان کو پولیس لائن میں بھیجا جائے گا ٹرانسپر وہاں پہ کیا جائے گا فیٹنس کے لیے ان کا دھیان رکھا جائے گا اور جب ان کی فیٹنس اچھی ہو جائے گی تب ان کو چونکی تھانوں میں بھیجا جائے گا یہ فوٹو میرے سام جو لگی ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں جو پولیس کرمی ہے جنہوں نے فوٹو کچھوائی جنہوں نے تاریفیں بٹھوری جنہوں نے یہ تک بول دیا کہ ہم نے اروپی کو پکڑ لیا ہے اور کوٹ میں جن کو پیس کرنا تھا ان کی جو ہے فوٹو دیکھ لیجئے ان کی بھی تونج باہر نکلی ہوئی ہے اگر تونج جو باہر نکلی ہوئی ہے یا جو یہ کانسٹیبل تھے یا کوئی بھی جو پولیس کرمچاری تھا اگر ان کی تونج باہر نہ نکلی ہوتی یا ان کو تھوڑا سا بھی سک ہوتا ہے یا پتہ لگتا کہ یہاں وہ ایک تیاروپی بھاگیا ہے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑا جا سکتا تھا لیکن اگر تونج باہر نکلی ہوئی ہے تو اس کو پکڑیں گے کیسے بڑا سوال ہے ہریانہ کے جو گرہ منتری ہے انہوں نے تو یہ فیصلہ لے لیا ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چنڈی گڑ ہے چنڈی گڑ کو بھی یہ فیصلہ لے لینا چاہیے جو بھی پولیس کرمچاری جو بھی پولیس ادھکاری چنڈی گڑ میں جو ابھی ڈوٹی دے رہے ہیں جن کی تونج باہر نکلی ہوئی ہے ان کو بھی لائن میں ٹرانسور کر دینا چاہیے اور چنڈی گڑ کے ساتھ لگتے پنجاب کے جو پولیس کرمچاری ہیں جو ادھکاری ہیں کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی تونج زیادہ باہر نکلی ہوتی ہے ان کو بھی تونج والے جو ہے پولیس کرمچاریوں کو لائن میں بھیج دینا چاہیے اور ان کو بھی فیٹنس کا دھیان رکھنا چاہیے حالانکہ ایک چھوٹا سا روپی ہے جس نے موبائل چوری کیا اور پولیس نے اس کو پکڑا حالانکہ آگے پکڑ بھی لے گی پولیس ایک دھارہ اور جوڑ گئی ہے IPC 224 لیکن دوستو ایک سوچنے والی بات ہے چنڈی گڑ کی میں بات کروں چنڈی گڑ میں اگر آپ نے جانا ہے حالانکہ میں نے بھی اگر خود جانا ہے تو آپ بینا ہیلمٹ کے چنڈی گڑ میں جانا نہیں سکتے سیٹ بیلٹ کے بینا آپ جو ہے گاڑی چلا نہیں سکتے سپیڈ گا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا وہ بھی ٹائم تھا جب کرن ویدی نے ایک منطری کا چلان کٹا تھا اور پولیس وہاں سے محصور ہوئی اور اس کے بعد شٹیکلی جو ہے چنڈی گڑ پڑ کے دوارہ لیا بھی جانے لگا لیکن اب سوچنے والی بات ہے کہ ایسے ایسے جو اروپی ہیں اپرادک جو تتاو کے اروپی ہیں جو باہر گھوم رہے ہیں ان کے پاس میسیج کیا جاتا ہے ایک پولیس کرمی کی وجہ سے جو ہے ساری پولیس بدنام ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں سیوہ سرکشا اور سہیوک کی جب بات ہوتی ہے پولیس کی بھومی کا جس میں خاص ہوتی ہے لوگوں کو جن سے آس ہوتی ہے لیکن ایسے ایسے جو کارنامے ہوتے ہیں کئی بار پولیس بدنام بھی ہوتی ہے اس ویڈیو کا سیر کیجئے جائے ہند